فرسٹ ہے ملک سیکنڈ ہے فوڈ اور تھرڈ ہے فرائز ہے برگر ہے اینڈ کولڈرنگ ہے انہوں نے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کون سا فوڈ ہے جس کو ہم اگر زیادہ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو ہم بیمار ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم ملک اگر زیادہ پیتے ہیں ہم فیٹ رہتے ہیں ہیلڈی رہتے ہیں اگر ہم فوڈ زیادہ کھاتے ہیں تو ہم تب بھی ہیلڈی رہتے ہیں لیکن اگر ہم فرائز کولڈرنگ برگرز زیادہ یوز کریں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو سرگل کریں گے سیکنڈ ہے ویچ فوڈ ہیز لارٹس آف فائبر یہاں پہ دیکھیں تری آپشنز ہے ایک میں بروکولی ہے بی میں بٹر ہے سی میں ایکس ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے ایکس ہمیں انرجی دیتے ہیں بٹر بھی ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جو بروکولی ہے اس میں لارٹس آف فائبر ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو سرگل کریں گے اسی طرح آپ باقی بھی ٹو آپشنز کو پڑھیں اور اس کے سوٹیبل آپشن کو سرگل کریں نیکسٹ ہے ایکٹیویٹی نمبر نائنٹین کلر دا ایکٹیویٹیز دیتے ہیں جہاں پہ دیکھیں نائن ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں آپ نے ان کو ابزورف کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی ہماری صحت کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں پھر آپ نے اس میں کلرز کرنا ہے نیکسٹ ہے ایکٹیویٹی نمبر ٹوانٹین لیسٹ دا آوٹڈور گییمز دیتے ہیں آپ ان گرمیوں میں جو بھی گیمز کھیل رہے ہیں پلے کرنے ہیں آپ نے وہاں پہ ان کے نیمز رائٹ کرنے ہیں اور پھر آپ نے نیچے کچھ قیسنز کے آنسر رائٹ کرنے ہیں How many hours do you usually spend playing outdoor گیمز باہر گیمز کھیلنے کے لیے ہمیں کتنی دیر کھیلنا چاہیے باہر کتنی دیر کیلئے ہمیں گیمز کھیلنے چاہیے How many hours do you spend playing computer game کомپیوٹر پہ گیمز کھیلنے کے لیے ہمیں کتنے اور سپینڈ کرنے چاہیے How many hours do you spend watching TV ہمیں TV دیکھنے کے لیے کتنے اور سپینڈ کرنے چاہیے Do you exercise daily کیا آپwatching daily exercise کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے ان گیمز کے نیم رائٹ کرنے ہیں جو کہ ان فارم ایکسرسائز ہم یوز کر سکتے ہیں